الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمدلللہ والاقبت للمتقین والسلام والسلام مولا سجد الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسراب عبد رب العالمین من المسجد الحرام آمنت باللہ صدق اللہ اللہ تم السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ ساتھ اللہ آسرین مٹھے مدنید ایمین ایمین ساتھ ایمین 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 صدق صدق ایمین 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 دستار دیمین جیدھے سمجھے پائے نہیں رتب تنیم نالین دے خاندے پائے سارے جہاں صدق تیری نالین دے جڑ جڑے حضور دی نالین دے صدق خاندے پہا کیونکہ میراج شریف دا مہینہ میراج دے حوالے نال مہنات شروع کی تیئے شیر بڑا قابل غور کہ ملکو تدار سردار بھی صدرات ونے کے رک گیا صدرات ونے کے رک گیا جبریل تو اولے جو ہنے رستے تیری نالین دے کھاندے پہے سارے جہاں اللہ رب العالمین دے حمد تعریف سناستہ اس تصویر تحلیل دوباد بیہا درود پاک دے توفے ہم گنات لا شمار لا تعداد اس سونے تے منمونی ہستی تے کہ جندسد کے اللہ رب العالمین نے پوری قینات بڑھائیے جندسد کے خالق کی قینات مالک کی قینات نے توہا کو اور میں کو قرآن اور ایمان جیسی دولت نصیب فرمئیے حمد اور صلاتبہ نیائیتی واجب الہترام بھائیو دوست بزرگو سونے محفل دے اندر اے بیٹھے ہوئے سونے نبی سونے دے ذکر دی محفل ہے اے بیٹھے ہوئے اے کوئی عام محفل کہہ نہیں نہ کوئی سیاسی جلسہ ہے نہ کوئی سیاسی محفل ہے بلکہ خالصتن اللہ اور دے رسول دے ذکر دی محفل ہے خالق کی قینات مالک کی قینات مقدس محفل اپنی مقدس بارگاہ دے اندر مہینہ ہے میراج دے حوالنا علماء اکرام بھی تشریف کی دیاندن اووی سونے گفت گو فرمیشن لیکن تھوڑی جی دیر میں نماز دے بارے وچ احباب کو نساونا چاہنا جس وقت توہرے میرے نبی سونے نبی امام الانبیاء حبیب کیوریہ تاجدار احمد مصطفی محمد مصطفی جنہ آپ اسمانہ دے ہوتے گئے نا تراب دے نال ملاقات واسطے جس وقت واپسی تھی کہ اے میراج اللہ پاک نے سونے محبوب کو ایک توفہ دیتے توجہ ہے توہرے میرے نبی کو اللہ پاک نے امت واسطے ایک توفہ دیتے او توفہ کیا ہی او نماز دا توفہ ہی اللہ پاک نے پنجھا نمازان دا توفہ دیتے جس وقت حضور علیہ السلام واپس این تے حضرت مصہ علیہ السلام دنال ملاقات تھے اللہ دے پیارے قلیم نے فرمائے اے اللہ دے پیارے محبوب بین نیاز رب نے تو کو کڑی چیز دا توفہ اتاف کی تے اللہ دے پیارے محبوب نے فرمائے اللہ پاک نے میری امت واسطے پنجھا نمازان دا توفہ اتاف فرمائے توجہ ہے تواری آر توجہ ہی نہیں کرنیے فرمائے پنجھا نمازان دا توفہ اتا کی تے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمائنا کہ اللہ پاک نے میری امت واسطے پنجھا نمازان دا توفہ دیتے میکو حضور علیہ السلام دے غلامو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سونے آن ونیوں کچھ کمی کروا کے اتواری امت پنجھا نمازہ نہ پڑھ سکسی تا حضور علیہ السلام مہندے رہ گئے حتیٰ کہ نو مرتبہ گئے پانچ پانچ نمازہ ماف کرا کے آئین باقی بچن کتنا پانچ نمازہ بولو تا سیار آجوہ پانچ نمازہ پڑھن واسطوی تے کو میں کوئی ٹیم نہیں ملدہ پانچ نمازہ بچن اللہ رب العالمین نے فرمائے مانی میڑا محبوبہ تیری امت پڑھ سیتا پانچ نمازہ مگرنے سا پنجھا دا سوا کتنا کرم ہے امت پڑھے پانچ نمازہ لیکن ملے پنجھا دا سوا حضور علیہ السلام دے غلامو اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سونے آن مون ولاوی ونیوں کچھ کمی کروا کے آؤ تا تیرے میڑے پیارے نبی نے فرمایا سونے آن ہون دوبارہ میں نئی میں دا اللہ دی بارگاہ دے اندر ہون میں ونجھتا میں کوئی شرعہ مان دیئے پنتالی نمازہ معاف تھی گیاں لیکن پانچ نمازہ اللہ رب العالمین نے حضور دی امت دے اتفارج کی تیاں حضور دی امت کو وہ پانچ نمازے پہنے دا تیم ہی نہیں ملدہ وقت ہی نہیں ملدہ توجہ ہے اللہ اللہ امام الانبیاء دی پاکزاد دے غلامو توجہ کرنی مختصر جائیں زندگی فانی جہانے دنیا دے اترائے کے اللہ دے قرآن نال یاریلا تیری دنیا تے آخرت سونی ہووے سیاہ دنیا تے آخرت بلند و بالا ہووے سیاہ رب دی نماز نال یاریلا اج رب دے گھر بھی تو آزان بھی آزان بھی آزان بھی احیال سوالا اج تے کو جوانی دا مانے پو بے پاسے پیر کے چلیاوے نئی نماز دا پتہ کہنی قرآن دا پتہ کہنی حضور دے غلامو اڈ مسلمان خبران خبار تچا گندے نئے خبران خبار پن وستے تے کو ٹائم ملویں دے لیکن اللہ دے قرآن پن وستے وقت نہیں ملدہ تے کو رب قرآن پن وستے ٹائم نہیں ملدہ جالے وے چلا تھے لاتے قرآن کو سیوی کھا گئی ہے مسلمان کو اتنا توفیق نہیں تھای جو قرآن کو چاوے آ سین نالاوے آ قرآن کو پڑھے آ میں تا کی بلا کریمی سے پردارانا اوہ جڑی جا قرآن شریف دی ہے اوہ جا ٹی وی مل گئی ہے نئی آنڈ تلاوت پاک قرآن دی ہے ہر جالانت چل گئی ہے ڈا سال تلاوت ڈھڑے تائی ڈی رات تبیعت رال گئی ہے نئی سجدے کران دادا آیا ہی میں سکرین تے زندگی کال گئی ہے مسلمانوں حضورد غلاموں اپنے اکھان دے اندر پیچان پیدا کرو سنیان پیدا کرو آج کیسا پرفی تندور آ گئے آج بھیرا بھین نالالا کے رازی کہنی بھیرا بھین نالالا کے رازی کہنی بھیرا مدھا آپس دے اندر پیار تے محبت ختم تھی گئے ہیک گز زمین دے پچھو ہیک فوٹ زمین دے پچھو خون دیا نہ دیا ہوا ہے گائن اوہ نبی دے غلاموں چاند نیتی زندگی ہے آپس دے اندر خلو سمنداؤ آپس دے اندر محبتہ ونڈاؤ حضورد غلاموں سارے نبی ساکو کیا پیغام بیتے حضورد نے فرمائے کلمہ بھی میڈے پڑھ دے وے میڈے غلام بھی سڑھ ویندے وے میں نبی طیدہ رحمت لیل آلمینہ میں تا پتھر مرن والک وی توائی نتنے تُسا آپس دے اندر ونڈائی کھڑے ہو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حیدری ماشاءاللہ ساڑے موزز مہمان جھنگ دی سرزمین عزت ماب جناب سنا خان مصطفیٰ بشیر احمد ساکی اور اندر رفاقہ سٹیت دی زینت بڑھن اسا انہ کو خوش شام دی دادیاں انشاءاللہ سوزو گتاز دے مالکن مہمان سٹیت دی زینت بڑھنے پر سن سو ایمان تازہ دی زیدرہ زور دا خوشہ سبحان اللہ کاری ملیرہ مرسیدی سیدہ کتاب سمات فرماؤں اللہ راضی ویسرکار دے غلام توجہ ہی نہیں کرنی ہے مہمان تو شریف گے نائن انہ تھی سونی حاضری تھیونی ہے توجہ میرے جملے دے ہوتے کرنی ہے آج کیسا دور آگئے لوگ پوچھے نلام سائے پید سو ہاں جو بھین خوش تھی کہ جداد دا حصہ بھراک واپس کرڑے وے شریعت دا کیا حکمے میں کہ ہاں ہاں اے تاد تہیں سن پہ آئے جو بھینی خوش تھی کہ بھراکو جداد دا حصہ واپس کرڈینین پر اے تکڑے نہیں سنیا جو بھراکو خوش تھی کہ بھینی کو حق بیتا ہوئے اے بھین بیچاری کتا پتہ اے اب آمہ مر گائے پی کے ویڑ دامان تت روٹ گئے آج آگر بھیرا میں نال بڑھا کے نارکھاں میں کودارتے نا آوان ڈیسن میرے سرد سائی نا بڑھن سن میرے نال بکھ دارتنا مردے سن مردہ ویر جو را ہوں یاد کرنے ہاں جدہ چھوٹا مہیں یا بھین تکو کپڑے دھو دھو کے ڈین دی ہے روڈیاں پکا پکا کے ڈین دی ہے اے ابدا جو تڑکا ڈیوی ہاں یا بھین تکو ہاں نال لے دی ہے چوپ کرویں دی ہے مادر کا ڈیوی آ یا بھین تکو ہاں نال لے دی ہے تیرے نکھ تارت بھنے دی ہے اے میڑا ویر اج ایتا دین جو آئے خوشی تا جہاڑا جو آئے ایتا دین جو آئے اج بھین یاڑی تاں گلا بیٹھئے میڑا ویر آشی آگے میں کیوں ایتی مبارک بادی دے سی میرے سرد محبت شکت والا ہاتھ رکے شی اج دیکو یارا دا خیال ہے دوستان دا خیال ہے نیوی خیال آیا دوستان دا خیال نیوی نیوی خیال نیوی خیال نیوی نیوی خیال نیوی خیال یا حد نیوی خیال نیوی خیال اللہ راضی ہوئے سرکار تے غلاموں میں دی حاضری دے آخری جملے میں وائی نہ بھیڑی تے دل نرم ہونے نہیں بھیڑی تے دل نازک ہونے میں نہ بھیڑی کچھار مرلے دی خاطرے نہ روکیا کر اپنے درد ہوتے آمن واسدے حضور دے غلاموں اب بنا ہوئے امہ مرون یہ انہا بھیڑی دبے کا ویڑا بھیڑا میں دا گھار ہوندے بھیڑا بھیڑی روکڑے من میرے درد ہوتے نہ آیا کرو وائی نہ بیچاریاں دا کیا بنوشی میران تینا انہا بھیڑا میں دوتے جڑے اپنی بھیڑ کو آدھن میری بھیڑ چار مرلے زمین دے میڑے نہ کرڑے ورنہ تیڑا میرا رشتہ خطہ میں تیڑی میری برادری خطہ میں چار سال تھی آراتی گزر گائے بھیڑا بھیڑت تار تے نہیں گیا ایتا دین جو آئے بھیڑ تاں گا لائی بیٹھیے بھیڑت تار کریں تی بیٹھیے بارو موٹر سیکر رکوان دی آواز جو آئی اپنے پتر کو آدھیے میڈا لال بارو دیکھا تیڑا ماما تنی آیا کرو گھڑے رونتے بیٹھے ہوئے اللہ پاک تُڑے ہنجو قبول فرماوے زور دے غلامو پتر دروازے دو تے گائے دروازہ کھولیا سی واپس والے آدھے اممہ کملی تھی گئی یہیں چار سال دیا راتی گزر گائیں مامے خوشیاں کی تینے ساکو سڑیاں تک نہیں مامے پتر پرنائین ساکو سڑیاں تک نہیں آدھے بھی اگر خدا نخاشتہ کئی بھیڑ تا بھیڑا مر ونیے بھیڑ کوئی تلا مل ونیے تیڑا تا بھیڑا مر گئے تیڑا تا ویر مر گئے زور دے غلامو میں کئی بھیڑی ایسا میں دیچھے نے بھاڈ پونجے نے سیر پوتے چاترہ کرنیاں بھولوینین پیرا میں چھ جھتیاں پاوڑیاں بھولوینین بھاڈ پونین میں وینیاں بھیڑا آدھا مون ڈٹھیا میاں رستے دیندر خیالاندے اڈی کملی چار سال دیا راتی گزر گائیں تیڑے نال بھیڑا الویندہ کہنا ہے تیڑے نال تا تیڑا بھیڑا بھولیندہ کہنا ہے اڈی پتہ نی تیڑا بھیڑایاں تیڑے نال الویسن یا کہنا تیڑے نال بھولیسن یا کہنا تیکو پرچیسن یا کہنا خیالاندے او جانے میڈا بھیڑایاں میڈا نال نا الوامن ہے میڈا بھیڑایاں میڈا نال نا بھولوامن ہے میڈا بھیڑایاں میں کنا پرچامن ہے میڈا تا امڑی جایائے میڈا تا بھیڑایاں میڈا تا بھیڑایاں دا موڑے کھاوییاں ایک پاسو چونڈ دے اندر بے دھی راسا جب تک میڑے بھیرا دی میت پیرا شی بھیرا دا موڑے دھی راسا جلے میت چاکے ویسن واپس والا سا زور دے گلام ہوئی تھائیں کر درد والا جملا دیونا چانا بھیڑی دے بھیرا بیٹھے ہو میں تا ہی واسطے پر دارانا لکھا آزت گیا ریچے مر ویر ونیا نے نہیں رک دیا مڑی گیا لگ دم دم خون لکھا کشیش ویندی میں کئی بھیڑی عزم آیا اور بھی بھیڑی ہاں نے چیڑے کارپل ویچے نئی لاش بھیرا آتے آیا پاہا بندیا ہاں نے میں چکھے میدے چوپ کار کیا زہرات اللہ پاک توڑے رزکت برکتا تا فرماوے بھیڑی دے بھیرا بیٹھے ہو انہا بھیڑی کرو آیا نہ کرو انہا بھیڑی کو ستایا نہ کرو حضور دے گولا وہ بھیڑتے بھیرا تا پڑا جی بریشتہ ہوں دے آخری جملہ سنتے میری حاضری قطب ہے میں دہ ہی مستے پردارانا کلوں ہم کہنا تبہ رشتیاں توں ہوں دہ بین دہ رشتہ جی بے اے جام پتر پو میں نے خوش پیو ماں تھی میں نے میں دہ بین دہ پتال نصیبے ریہا گسدہ دی رونے چکری کو تیرہی دے دی بین عدیبے میں دہ ستر قدم دے کوسونڈا تیرہی دے دہ اپنا بین نصیبے اللہ راضی ہوئے سرکار دے گولا مو ٹیم ہوئے تو اکو بین دی بھی شان سنا ماں دھی دی بھی شان سنا ماں آج پتر جمدن خوش تھی دے وے دھیری جمدن مجھے تھی وے دے وے حضور دے گولامو پتر رب دے ترفو نعمتن دھی رب دے ترفو رحمتن حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دے گولامو جڑا کہیں دے گھار دندر پتر جمدن اللہ فرمین دے وانج اپنے پیو ماں تھی مدد کر جڑا کہیں دے گھار دندر دھی جمد دیے اللہ فرمین دے وانج تیری وجہ دین آلم ہے آپ رب دے پیو ماں دی آپ مدد فرمیشان حضور علیہ السلام نے فرمائے جڑا میڑا گولام جڑا میڑا امتی اپنے دو دھیری نی پرورش کرے شی انہ دی بیک بھال کرے شی اور جناب والا ہون دا نکاح کرنے شی فرمائے قل قیامت علیہ حضور نئی میں اشارہ کی تنیو انگلی دا فرمائے قل قیامت علیہ او میں مصطفیٰ دے کٹھے ہی میں ہو سی جی انگلی ملیا ہویا ہے اللہ رب العالمین میری حاضری اپنی پاک بارکہ دندر قبول و مزور فرمائے